مجمع باگست مومنین قرام میں ذاکرہ البیت سید ناظر مطین شاہ وستی رہنا بیٹا زوارہ امام حسین اللہ علیہ السلامنا سالے علاقہ نے بند موجود اللہ اور اہل بیت نکھا ذیر تعمیر جتنا ہو سکے کھولے دن نال تعاون فرماؤ اللہ پانی تن پاک فالے مار رضی کے برکتہ فرماؤے پانی تن پاس کرنے پانی کیونکہ کریم دینا موسم میں پانی تن بہت مسئلہ ہے میرے شاہر میں بندے بیٹے اور اٹھے پہو تاکہ سواب انہیں حرکن حصہ شامل ہو بنیے اللہ پانی تن پاکتہ کو دھلے دے مولا پانی تن پاکتہ کو بھیانے پرانہ دوار بنا ہوئے اے حرکن سامنے اکیل سامنے کانتین پہ ہے انشاء اللہ تعالی اللہ پاکتہ کو دھلے دے یہ دوترہ ہے بہنے در شاہر اٹھے پہو تن نظر جا کے ٹھیک گانا چاہتے بات دی بات التماس سے دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتو کالے والا بائی فیاض ساتھ وفیق اللہ ساتھ من ساتن لیل والنہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ اتا تسکنہو ارزا قطون وطمتہو فیہ طویلہ یا رب محمد وعال محمد سلی علی محمد وعجل فرجہ قائم عال محمد مالک چودن دی عزت دواستہی ازداری اپنے دربارج قبول فرما اندھنے بل بدل اللہ دی کائنات تھی جتنے مہد مولد ازدار ماتمدار نوہ خان علماء کرام ذاکرین ازام مہد مولا دا پاک ذکر سن کے یا پڑ کے ترگن مالک تمام دے درجات بلند فرما شہنشاہ امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما این مجلس پاک اچھ کوئی بی بی دازدار ماتمدار اگر بیمار بیٹھے مولا سیحت اتا فرما ساریاں دوائیں دی قبولیت وستق باوازِ بلند سلوات پڑھو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللانات پاک امام زمانہ سرکار دشمنت اللانات پاک مخدومہ سین موظمہ سین رکھے پاسی آلی سین دشمنہ قاتلہ تلانات بارے دیگر ایک باوازِ بلند سلوات پڑھو جائے اللہ بھائی حاجی عالم عباس مولا زندگی دراست فرما پڑھنا ہونا کسے مجبوری دیو جاتوں میں صرف دس منٹہ نینو کری دینا میرے بعد بی بی دی عظیم مدہ خان سکے بھائی سید سردار امام حسین دماتمی بھائی عمران بھائی نالین موجود ان ایک سلوات پڑھو میں نوکر شروع کر رہا ہوں باوہ دوئیں جاتا زمانے تیو گھر اے لیدہ ہے جتا میں سلوات رب کو بھی جیندہ جتا ہے اے لیدہ ہے جتا ہے میں سلوات رب کو بھی جیندہ جتا ہے اے لج پال گھار دی میں دائی کو اکثر فریشتیاں کو روٹی ونے دا دی تھا ہاتھ بلان دو میں نارے آہے دری اتنے حضرین مجمد کوئی شرہ نہیں شیر شیر پڑھو بھائی عمران شاہ جی شیر پیا پڑھ دا ایدہ دی پاک حسنین شریفین پاک امہ کو لائن امہ سادے کپڑے بی بی دی آوازیں اے تھوڑے کپڑے دردی کھول بی بی دی لفظ مکن آوازیں قدرہ تیئے لہا تاج سارے دا اتھا دردی بڑھوائے اے پوشا کا جاک اے محمد گھاروائے یالی یالی لہا تاج سارے دا اتھا دردی بڑھوائے اے پوشا کا جاکے محمد گھر میں خدا لم یا جل کو میں حسنین کی دے ملائکات و کپڑے سیوے دا دی تھا ہتھ بلاندو ہے نا اے دری تسجیو بابا خوڑے بچل جی میں امام اساین وزدہ رکھنے آخری شیر ہزار انہی صاحب کے مجمعے پاوشاہ میں دیتا مرسے زیادہ کتنے بندے مجلے تھی جہادر بیٹھ بغیر کہیں شرادے تشرید ایک شیر پیا پڑھ دا دیکھا کتنے بندے حسینہ کے بیٹھے نبی کی تنادے کوئی ہکتا آئے آنکھیں جو ترٹ گئی نمازے ہائے دری بسم اللہ ہائے دری حسینہ کے بیٹھے نبی کی تنادے کوئی ہکتا آئے آنکھیں جو ترٹ گئی نمازے صحابہ کو تر تر کہ دیتا دیتھائے محمد کو سجدے محمد کو سجدے ہائے دری اتنی محبات اتنی دعائیں اپنی من پسندہ سیدیہ پانچ ست ناشے رکھیں باہنالین شاہدی باہمران شاہدی آلمان باز میں سید مان پسند شیرے میرا دلہ بے سارے حسینہ ماتمی میرے حق کی دعا کر چھوڑیں میرا مان پسند شیر کے رائے انہائیں خدا دی خدا ہی حدائی او کو ست بھی دے جا جہدہ ہی کنا ہائی ہائے دری انہاں دے حکم دے ملو دے فرشتے ہوت تحریر بدلی کریں دا رٹھا عزمت سیدہ سے باوازِ بلن سلوہ کلم درود پڑھے گدھے لکھا سلاح حسین اتنے ماتمی آئین اتو گھن کے کیا وڑھنے دعا اے توہ خودیں دی پئی عزیم ماہ حسین تے کیوں قائد چھڑے نئے اللہ راسی کیوں بدل دیتے کانونیں سیدہ دے ظالمہ ہنڈا گئے بے وطنہ کنہ کی میں رحمنہ باج سکھو مجال بابا حکم دی تامیلی حسین دے زخمی بچھ رہی ریحی چار یا پانچ منٹ دی نوکری سیدہ سفر کے تے مکان واسدے آیا آخری بندے تے ہی ہاتھ کیا بندہ سیاداں جی گری گار دے مولا باز دے گٹے ہوئے باز وہاں دواز تے اگلی ستر تے قیمات میں کروئے ناوے ہک دوہائے چکرائے پیو دے کاتل دے پاس دے قیادہ کرے ظالمہ اساں وستن دے کابلہ نہیں رہے گا سنگال میری ملونے غریبہ دے شام دے حالا دیوان روتے میری ماد ساردہ اوہ میں صد کے تیمہ نوکر بابا مجالے مجالے جوانی امانے نوکر مرشد زادہ ہاں 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 ہک مند بیا ہک وین زندگی نہ کوئی پتہ جی اچھا مجالے مرشد مجالے اساں وستن دے کابلہ نہیں رہے گا سنگال میری ملونے غریبہ دے مجبوری آئے شام دی ہار دیوان روتے میری ماد ساردہ ایک باندھ بزرگان دے رانگی جی جیڑے اجنی مات میں ہائے نہیں کر سگے بزرگان دے لکھویا وین پڑھنا چانا ریہائی دوں کو مصول کر کے با کردہ زخمی بابا زندان آئے سیدہ دا کوئی مات میں میں نے تھے سلال کرے جو غریب پہلا کم گیڑا کیتا ہے بزرگ لے قین بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دے شاہ امری دیا کس نیاتے آدھا بیٹھائے اٹھے چھوڑ زندان وہ میری زخمی امری ہے آتھائے کو گھیڑ جو لگا وطنہ تھے چاچا لٹ کر بلا دی گلی کھول گے لیچو ماں دی چاتر جا کے آدھا بیٹھائے اللہ تو وہاں پاسوں میں لگئے باب رکا میں صدقے تھے میں صدقے تھے ختم نوکری لیر دے حوالے میں جڑی وینڈ میں حکمیں پغربائی یہ تو ہی نوکری تماما دنیا تے پہلا کہ دیئے جہاں دے زیور لانتو بعد رات واد گئیے تو اڑا جی آواز بیسے چاہا جتو بیٹھے ہیں حسین دا ماتمی میں وینڈ پڑ کے بیر کریم بردے ہیں میں آکھے دنیا تے چاچا پہلا کہ دیئے جہاں دے زیور لانتو بعد مرشد رات واد گئیے لٹھی کہیں جہاں بیرادی لاشتے وادہ کی تہا تے کو جیندہ پتر ملے سا میں ایتے زندان دی حد تک سیدہ دا دو وینڈ پڑ دا منظوری آلے ذکر دے قسمیں میری نیت مکان دی میں کوئی یقین ہے تو سفر کر کے مکان میں مڑائیں مات پتر دا زندان دا حال سون جگر تے آت رکھ میں سید وادہ پیا کرنا ترے جگر ہی چھوائی تھی جنہاں پتر دیا کی جھانجوری چھنیسنا وی بی دیا واد یہ سجاد بچڑا جھال جگر کو راتنا رو پہ وطنت ویندے ہائیں جیڑ تھی پہ وست گئے زنجیر لہے دے مجلس پڑے بغائر حسین دے ماتمی میرے گل لکھ بہیں پاکے یا سطر پڑ کے امام بارگاہ تو بہری مکان ڈینن تکو سطروں سنوان جاندے تبی بی دی مہر لگی ہوئی ہے سر شہدہ دے چاکے سال دے بعد لٹیو ری دا پاکے علی دی دھی شام دے زندان دے دروازے تے آئیے یا اچانت مولا سجادی زندان اچھ واپس آئے بی بی پتر دے پاس دیکھ کے آکھائے زندان تا خالی ہے وطا کی کو گلے دا اینا پتھرے کو کیوں وال والا خلابوں سے دے دا بھائی لوکر باپا لوکر باپا میں سجادی دے دا زندان تا خالی ہے وطا کی کو گلے دا اینا پتھرے کو کیوں وال والا خلابوں سے دے دا کیا مات بھی ہے جہاں دی آئے نہیں تھی دی مات پاس دے کے آدھے امہ اتھا سارے رکھ سمدھی آئی میرا دل ہے نیندے ہیں ہندے سمر والے تکیے باب کو دکھے دے زندان تا خالی ہے وطا کی کو گلے دا اینا پتھرے کو کیوں وال والا خلابوں سے دے دا لڑی باپ اتھا سارے رکھ سمدھی آئی ہائے 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 میں سچ کے دی لوکر باپ جوانی آمہ مجال باپ ہاتھ کیوں بندے ہو اتھا سارے رکھ سمدھی آئی میرا دل ہے نیندے ہیں ہندے سمر والے تکیے باب کو ڈکھیں دے ہتم نوکری علم بی آخری وین میرے حصے دمکان ہو گئی ہی کھانجرے کی نا جتنی دیر سفر کران تسبی سیدہ پڑھ کے حسین دے ماتمیہ دے حق کی دعا کرن مالک تیکو آج جرین دواستہ ہے جتنے بی بی دے عزادار حاضر بیٹھیں جلدی شام دکھا میرا یقینیں صبح حسین دے عزادار ارادہ کی تا اسی جو ویسوں مظلوم دے تیرا ضربہ کروسوں بی بی دی لٹی چادر کروسوں میں کجھ کر دے قسمیں جرا ارادہ کر کے آئے اور بندہ جگارتے ہاتھ رکھیں مہوین پردہ بی بی دی آواز یہ سچاد بچڑا ہاک میں وقت آ پاکھائے توڑیا قیدہ ریحائن وقت دے سا شام دے زندان دے دروازے تے رشکی واد گائے اممائے اور تایاں کھلیاں جنب بازار شام چھتاں تے بائے کے تیرے سرات پھلان دی بارش کی تی آئی علی دی 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 آواز یہ وشام دے زندان دا دروازہ کھول میں اینا اور تا نار کوئی گر کرنا چاہنیاں بی بی شام دے وزدہ اور تاں دے پاس دے کے وینڈ گھر گیا بکھری رہے میں دی وطن تیاری ہے اجا سیک جوے کہتاں میں سار کو جھکے دیا آؤ پتھر مارو میں بی بی مکان